موسیقی گیارے سو بیدھیارتیوں کو سمارو پور بک کارکرم کھڑ دی گئی اپادی کا حلکہ سوے میں سنچالت بابورا میں آدم مہا بیدھیالے میں مگلوار کو بیدھیارتیوں کو اپادی بطرن سمارو میں مرینی سے آئے پرگتسیل سمجھ وادی پارٹی کے راستری پرمک مہا سچے پور بیدھیارتیوں سے کہا آپ لوگ ماں تو ڈگری کو ہی اپنا لکش نہ بڑھ لیں اپنے گروہوں کا آشیت بات لے کر آگے بڑھتے رہے پور سانسن نے کہا سچا کے دوران ہی بچوں کو اپنا لکش تیہ کر لینا چاہیے بیٹیوں کے بارے میں کہا سچنبال کا دو پریواروں کا صدار کرتی ہے اب جب آنا مدل گیا ہے پولس اور فوج میں بھی پہنچ کر بیٹیاں دیس کی شیوہ کر رہی ہے انہوں نے کہا بھائیوں کی سمپتی کا بٹوارہ ہو سکتا ہے بگر سچا کا کبھی بٹوارہ نہیں ہو سکتا سرکار بھی کسی کی سچا کا عدیگرل نہیں کر سکتی انہوں نے سچا کو سپسے بڑا دھنوں بتایا بیدھیارتیوں سے کہا آپ لوگ بھوش میں اور بھی ترقی کرتے ہوئے اپنے اسکول کا نام روشن کریں جب کسی کالیج کا پڑھا ہوا چھات میں اوچھے پت پر پہنچ جاتا ہے جانکاری ہونے پر وہاں کی ادھیا پر بڑے ہی پریشن ہوتے ہیں اس دوران مکھ اتھتی پور مسازد بیٹ پال سنگ نے سنی سری دیواز بریار راج پال سنگ راہول کمار شیبا پتاپ انجو اکشے کمار انجلی انیتہ نیہا کو اپنے کل قبلوں سے ڈاکٹر بیمراہ امیڈگر کی اپادی پردان کی اسکول کے پراشاہ ڈاکٹر آریل کو مرد نے بتایا اب پھٹکا وشک دیالہ دوارہ ہمارے کالیج کو 4217 سے لے کا 2019 تک کے 1116 کو ڈگری دیئی ہے جن میں بی اے کے 450 بدیارتی بی ایسی کے 450 بدیارتی ایم اے کے 100 بدیارتی بی ایٹ کے 50 دیالہ کے 50 بدیارتی سامل ہیں ان سبھی کو ڈگری دی جا رہی ہے اس سے پہلے کالیج کے 616 اور دیش پرہیم سے سمبندی ترگزارنگیت سنگیت کا کارکرم پرستود کر موجود لوگوں کو بنو لیا اتیتیوں کو پالیج کی طرف سے اسمتی چند دینے کے ساتھ نازہ پرشن لکھا ہوا پٹکا پہ پہنا کر سمبانت کیا گیا اس موقع پر پورو ایم ایل سی راب ڈنیش یادہ پردسیل سمجھوادی پارٹی کے جلا دیش بورٹ سنگھ یادب ڈاکٹر رام کمار یادب جیوری آدب جیپر تاپ سنگھ رام کشور جلا پچائے سنگھ راہو لی آدب ڈاکٹر آشیز گپتہ آرپی دی آدب ہردیش کمار پرمو دی آدب گجے دی آدب رینو کرنو بیر سی آدب موجود لوگوں کارکرم کی ادھیشتہ پورو بدائی کرنی آدم دیکی آج اپادی بطرن کا کارکرم تھا ڈیالے میں اس میں کیا کیا کس طریقے پروگرام کیا گئے ہیں پروگرام کیا کیا دیسلی یہاں ماننے حصہ پروگرام کیا پروگرام کیا سمجھ باڈی پارٹی کا کارکرم تھا کیا 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 co کیا 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 بطرین کے انہوں نے اپنے ایسے پینڈے مشکل میں ہمارے ہیں ہمارے یہاں جو چھاپر ادھیم کرتے ہیں ہمارے ہیں دو ایار سنترے دو ایار اٹھارے اور دو ایار کی ببادیاں آگئی تھے تو میرے گاؤں میں ایک امدادی پڑھ ساتا تھی اس نے کوئی بیٹن نہیں کوئی عمارت نہیں پاکر کے پیڑ کے روچے بیٹن ہم نے پڑھائی کی اور میرا یہ مانتا ہے کہ اگر میں پڑھائی لکھائی نہیں کرتا اگر شہر میں نہیں آتا تو میں کبھی گاؤں کی سب آگے نہیں بہت سکتا تھا اس لیے پڑھائی لکھائی کرٹکی کا ایک سالن ہے ایک راستہ بیٹوانوں نے یہاں کرتا ہے کہ اس کے بڑا گناہ میں یہ کوئی ہے اگر آنجھا پڑھائی جو آنجھا پڑھائی کرتا ہے جو ردیاتیوں کو شکشہ دیتا ہے جو انسان بڑھائی اگر بھول چوک سے اس سے ایک آج پاگ گھلت بھی ہو جاتا ہے تب بھی اوپر وادہ اسے مان پڑھ دیتا ہے اس کے سور کی راستے کبھی بھر دیتا ہے